اسلام علیکم ویلکم ٹو ڈی جا ٹاپ پی پی ایسی پنزاب پبلک سرویس کمیشن کے جانب سے نیو جو آپ اناؤنس کر دی گئی ہیں یہ کچھ ان کی بیسک انسٹرکشنز ہیں آپ کے سامنے جو آپ ریچ کر لیں گے تو جو آپ کی ڈیٹیلز جو آپ کے متعلق چیزوں کا علم آپ کو بہت اچھے سے ہو جائے گا اب ان کے کچھ امپورٹیٹ پوائنٹس ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں ارگنائزیشن اس میں پنزاب پبلک سرویس کمیشن ہے ایمپلائیمنٹ اس کے اندر کانٹریکٹ بیس ہے یہ آپ کے ساتھ اس جو آپ کا کانٹریکٹ کریں گے لکیشن جو اس کے اندر ہے وہ رحیم یار خان ہے سرگودہ ہے سیالکوٹ ہے ساہیوال ہے لاہور ہے راول پینڈی ہے گچھران والا ہے ملتان ہے اور فیصلہ باد ہے سیلری پیکج اس میں ایٹی تھاؤزن سے لے کے ون لیک تک ہے جو ہمارے پاس وکینسیز ہیں جو سیٹس ہیں ہمارے پاس وہ فورٹی سکس ہیں لاسٹی ایٹ اس کی ٹوئنٹی تھری اکتوبر ٹوئنٹی تھری ہے اگر آپ اس جو آپ کے لیے انٹرسٹیڈ ہیں یا اس کے اندر اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے ٹوئنٹی تھری سے پہلے اس کے اندر اپلائی کر لینا ہے ایڈریس آپ کے سامنے موجود ہے اس کے بعد ان کے کچھ اور انسٹرکشنز ہیں وہ بھی آپ ٹیچ کر لیجئے گا جو ان کی پی پی ایس سی کی ویب سائٹ ہے وہ آپ کے سامنے ہیں پی پی ایس سی جیووی ڈاٹ پی کے ہیڈکوارٹر ان کا لاہور میں ہے اگر آپ ان سے کونٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہ نمبر یہاں پر دیا ہوا ہے ایمیل کے لیے پی پی ایس سی ایٹر ایٹ پنجاب ڈاٹ جیووی ڈاٹ پی کے ہے پاکستان میں ہے یہ تمام تر چیزیں ان کی انڈرسٹڈ اور ایڈریس یہاں پر موجود ہے آپ دیکھ لیجئے گا ایل ڈی اے پلازا ایڈرو گریٹ رولٹ نیر ایوانے اقبال 5400 پاکستان یہ آپ کے سامنے موجود ہے اس کے بعد جو ان کی ویکینسیز جو ان کی پوزیشنز لاہور میں ہیں وہ لو آفیسر لیگل ایڈوائزر کی ہے پوزیشن ان بیس راول پنڈی میں جو ہے وہ وہ ڈیپیٹی سیکٹری ڈیپیٹی کنٹرولر آف ایگزیمنیشن اسیسٹن سیکٹری اسیسٹن کنٹرولر آف ایگزیمنیشن کی ہیں اس کے بعد جو ہے وہ پوزیشن ان پوزیشن ان دا سپیشلائزڈ ہیلس اینڈ کیر میڈیکل ایڈوکیشن ڈیپارٹمنٹ کے اندر جو سیٹس ہیں اب میں آپ کو وہ بتا دیتی ہوں اسیسٹن پروفیسر کارڈیالوجی اسیسٹن پروفیسر پیتھولوجی مایکرو بائیولوجی اسیسٹن پروفیسر انیتھیزیا اسیسٹن پروفیسر کرمانولوجی اسیسٹن پروفیسر نیورو سرجری یہ ہمارے پاس پانچ سیٹس ہیں جو ہیلس اینڈ کیر ڈیپارٹمنٹ کی طرف سے ہے اس کے بعد اب ان کا پبلک سرمس بن جا پبلک سرمس کرمیشن کا جو eligibility criteria ہے اب وہ دیکھ لیتے ہیں جو جینڈر ان کو required ہے وہ male and female both are eligible مرد حضرات بھی اس کے اندر apply کر سکتے ہیں خواتین بھی کر سکتے ہیں اور females بھی کر سکتے ہیں اس کے اندر جو skill required ہے وہ medical کی skill ہے جو age limit ہے ہمیں required ہے یہاں پر وہ minimum 40 years تک سے ہے اور maximum 55 year کی ہے education جو required ہے master's کی degree ہے اگر آپ کے پاس master's کی degree ہے تو آپ اس job کیلئے apply کر سکتے ہیں جو experience ان کو required ہے وہ one year ہے اور five year minimum one year ہے اور maximum five year تک ہے اس کے بعد salary package میں نے آپ کو بتا دیا ہے اس کے اندر apply کیسے کرنا ہے میں آپ کو وہ بھی بتا دیتی ہوں جو لوگ interested ہیں اس کے اندر اس job کے اندر وہ ان کی official website ہے یہاں پر موجود جو میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے یہ online process ہے اس طرح اس کے اندر apply کرنا ہے online اور جو آپ کی اس job کی fees ہوگی وہ آپ نے mobile آپ نے کس طرح ان کو send کرنی ہے ATM mobile phone banking internet banking and near one link banking آپ کے area کے جو آس پاس 37 banks ہیں کسی کے اندر بھی آپ ان کو یہ جمع کروا سکتے ہیں اب میں آپ کو term and conditions بتا دیتی ہوں 23 کے بعد اگر آپ نے ان کو اپنی applications پھر جی تو یہ آپ کو interview کے لئے نہیں بلائیں گے کیونکہ وہ time گزر چکا ہوگا اور جو لوگ ان کی eligibility criteria کو fulfill نہیں کرتے ہوں گے وہ ان کو بھی interview کے لئے نہیں بلائیں گے i hope آپ کو بہت اچھے سے سمجھ آگی ہوگی جو اس کی last year ہے وہ 23rd October ہے اگر آپ اس میں interested ہیں تو اس سے پہلے آپ نے apply کرنا ہے یہ آپ کا advertisement ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر quota system بتایا ہوا ہے اس کے بعد male and female کی age بتائی ہوئی ہے وہ میں نے آپ کو پہلے بتا دی ہے تائناتی کا جو system ہے جو districts وغیرہ ہے وہ سارے بتائی ہوئے ہیں apply کرنے سے پہلے آپ reach کر لیجے گا further اس کے علاوہ کوئی explanation کی چیز نہیں رہ گئی جو میں نے آپ کو نہ بتائی ہو میں نے آپ کو تمام تر چیزیں بتا دی ہیں اور کوئی چیز رہ بھی نہیں گئی ہے یہاں پر دو advertisement ہے آپ دونوں دیکھ لیجے گا جس کے اندر different post کا بتایا ہوا ہے انہوں نے آپ نے کون سی post کے لیے apply کرنا ہے apply کرنے سے پہلے اس کو ضرور اچھے سے پڑھ لیجے گا تاکہ چیزوں کا how no آپ کو بہت اچھے سے ہو جائے i hope آپ کا میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی so don't forget like, share and subscribe